لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے صحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زبخ کرنے کا خواب دیکھا تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب تو وہی ہوتے ہیں اس لئے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے بیٹے کو زبخ کرنے کی وہی کی گئی تو شیطان نے کہا اگر میں نے ان کو اس موقع پر فتنے میں نہ ڈالا تو پھر کبھی بھی ان کو فتنے میں نہیں ڈال سکوں گا چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے صحبزادے کو زبخ کرنے کے لئے لے کر نکلے تو شیطان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس گیا اور پوچھا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے کسی کام سے لے کر جا رہے ہیں تو شیطان نے کہا وہ اپنے کسی کام سے نہیں لے کر جا رہے بلکہ وہ تو اسے زبخ کرنے کے لئے لے کر جا رہے ہیں تو بی بی نے پوچھا وہ اپنے بیٹے کو کیوں سباہ کریں گے شیطان نے کہا ان کا خیال ہے کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا حکم مانا تو یہ انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا جب شیطان کی یہاں دال نہ گلید تو شیطان وہاں سے نامراد نکلا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے باز پہنچا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے والد تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اپنے کسی کام سے لے کے جا رہے ہیں تو شیطان نے کہا نہیں نہیں بلکہ وہ تو تمہیں زباہ کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا وہ مجھے زباہ کیوں کریں گے شیطان نے کہا ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر وہ تو اسے ضرور کریں گے چنانچہ شیطان انہیں چھوڑ کر بھاگا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا اور پوچھا آپ اپنے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک کام سے لے کے جا رہا ہوں شیطان نے کہا آپ اسے کسی کام سے نہیں لے کے جا رہے ہیں بلکہ آپ اسے زباہ کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اسے کس لیے زباہ کروں گا شیطان نے کہا آپ کا گمان ہے کہ اللہ نے آپ کو اس بات حکم دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم مگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں ضرور کروں گا جنانچہ شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور شیطان اپنی پیروی کرانے سے مایوس ہو گیا اس روایت کو عبد الرزاق نے روایت کیا ہے علاوہ آزین اس کو ابن جریر الطبری نے روایت کیا ہے علاوہ آزین اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور امام بحقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا ہے